پتھروں کا ڈھیل لگا ہوئے یہاں پر کنوان یہ وہ کنوان ہے جہاں پر ابو جہل کو لٹکایا گیا تھا یہ مسجد عریش ہے یہ مسجد عریش کا جو گیٹ ہے جس کو بیر شفا کہتے ہیں جی یہ اس کے نر آج بھی پانی موجود ہے یہ دیکھنی چاہتے ہیں یہاں سے بٹنیں بلتے ہیں دس ریال پانچ ریال دو ریال تین ریال جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پھر حاضر ہو چکا ہوں حافظ راشد یہ وہ وادی ہے جس کو وادی سیفیرون کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ وادی ہے جس وادی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوادی سے دیوے تھے اور اس مقام پر تھیرت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیش تھی کہ انسار میں سے پکھڑا ہو مگر سب سے پہلے حضرت بلکات صدیق اور جلدہ تعالیٰ اندر مجموعی ہو کرے ہوئے تھے آپ نے ان کا بھی کھڑا ہونا قبول فرمایا ہماری جو مہمان ہے ان سے یہ تاریخ جانے بھی پسکتے ہیں یہ جیسا آپ فرما رہے تھے کہ اندرسٹی نے مجموعی کیا تھا آپ کھڑے ہوئے آپ نے کار کی جیسے آپ نے ہر چیز میں کاری کی تو آپ کے بعد عدیقل صحابہ اکرام مہاجرین صحابہ نے اپنی رائے کا اصحار کیا حضور جانتے تھے کہ مہاجرین میں تو اکنی قربانیاں تھی ہیں تو آپ کے خانش تھی کہ انسار جو صحابہ ہیں وہ اپنی رائے ساتھ کریں ان میں سے حضرت سات المعاز رضی اللہ تعالیٰ آپ پر پڑے ہوئے اور آپ نے پھر عرض کی لمبا ایک آپ کا خطبہ سمجھ گئی آپ نے حضور صدر عرض کیا تو ہم آپ کے آگے لڑیں گے ہم آپ کے فیچر لڑیں گے رائے طرف لڑیں گے حضور اگر آپ فرمائے تو ہم جو ہے وہ گوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے یعنی انہوں نے بالکل جو ہے وہ یہ رائے ظاہر کی کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مقام میں آپ کے ساتھ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر جو کہ اتنے خوش ہو ہے اتنے خوش ہو ہے حضرت ساتھ کو آپ نے دعائیں بھی دی اور ان کا یہ کہنا بھی قبول کیا یہ جو ہے رابطہ ہے یہ اس بادی میں وہاں رادی حضرت سیران میں یہ بھی مقام بدر کے اور یہاں جو ہے وہ پیچھے مقبرہ بھی ہے اور یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الحارس جو حضور کے چتہ ذات جبائی تھے کہ وہ بھی جنگ بدر میں جو ہے زخمی ہوئے تھے تو وہ اس مقام پر آکے شہید ہوئے تھے اور ان کی جو ہے قبر انور بھی یہاں موجود ہے واللہ تعالی عالم اسی واجہ میں سے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جرورا ماشاءاللہ آپ الحمدللہ اللہ تعالی ہم نے دی یہ تو نعمت ہے کہ جہاں حضور گزرے ایک دفعہ تو قیامت تک وہ جگہ جہاں مبارک ہو جاتی ہے تو آج ہم یہاں اسی نیت سے آئے ہیں کہ ہم یہ برکتے سمیٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پہنچ چکے ہیں بیر شفاق کا جو مقام ہے جس کو بیر شفاق کہتے ہیں یہ وہ کون ہے جی ماشاءاللہ زوار اکرام کا بھی رشت بہت ہے اور اس طرف گاریں بھی آئیوں ہی ہیں بسیں بھی آئیوں ہی ہیں اور زوار اکرام ماشاءاللہ یہاں سے پانیمی بھار رہی ہیں اور یہاں سے بٹلیں ملتی ہیں دس ریال پانچ ریال دو ریال تین ریال اور بلی سان بھی ملتی ہے بلی سان کی درخت ہے وہ بھی ملتی ہے اور بلی سان کی جو شیشی ہے جو روگان بلی سان ہے وہ بھی یہاں سے ملتی ہے اور یہ وہ کون ہے جس کو بیر شفاق کہتے ہیں یہ اس کے نرے آج بھی پانی موجود ہے یہ دیکھیں میٹے جن کر کے دکھا رہا ہوں اور یہاں سے یہ پانیم لگا گا اور ادھر سے اس طرف اس کوئے میں جاتا ہے اور اس کوئے سے وہاں سے زوار اکرام جو ہے وہ بانی بھر رہی ہیں بہتنے بگرہ جو گئی ہیں اچھا اب ہمارے ساتھ جو نا جو ہمارے میمان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مزید اس کی تاریخ انہی سے ہی جانتے ہیں جب ہی ہم بیر شفاق کے مقام پہ ہیں اور اس کوئے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے بھی گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے میں اپنا لعابدہن ڈالا تو یہ پانی کڑوا تھا تو میٹھا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعابدہن کی برکت سے تو آج بھی الحمدللہ یہ پانی میٹھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پانی کی بھی اور حضور کے لعابدہن کے صدقے سے ہمیں ہمارے مغفرت بھی فرمائیں اور ہمیں اس کی برکت بھی عطاف ہوئیں اور یہاں سے جانا ہم بدر بھی عطاف ہوئے ہیں اس کی برکت بھی عطاف ہوئے ہیں ترک کے شہر میں ہم ہندہ رہا ہوئے ہیں ہم کھانے کھانے کے بعد ہم مستر آریش جائیں گے اور جائیں گے بدر کا مقام ہے اس طرح جائیں گے سلام علیہ وسلم اب ہم پہنچکے ہیں جائیں گے بدر کے مقام پر حالا 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 جیس ہوگی جیس ہوگی ہمیں گے بدر کے مقام پر ماشا اللہ 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 ماشا اللہ یہ ہمارے دوستوں یہاں بھیلیسان بھیجتے ہیں جائیں گے بدر کے مقام پر مسجد آریش کی پیل کو سامنے کر رہے ہیں یہ بھیلیسان ہے یہ روگن بھیلیسان شگر کے لئے دمہ کے لئے جس میں درد کے لئے کامزوری کے لئے یہ جو ہے روگن بھیلیسان ارجنل یہاں سے ملتی ہے اور اتنی اس کی خشب ہوئے ہیں گرم دودھ کنر ایک کترہ ڈال کے دو کترے ڈالیں اس کو استعمال کریں بہت ہی فیضہ مند ہے ماشا اللہ یہ جو روگن بھیلیسان ہے یہ دیکھیں یہ درخستے اتار رہے ہیں ایک کترہ ایک کترہ وہ اتارتیاں ہیں یہ تیس کی ہے اور یہ پچاس کی ہے اس کا اور اس کا یہ فیدہ ہے یہ فیلٹر ہوئی ہے اور یہ ہاتھ کی نکل ہوئی ہے فیلٹر نہیں ہے اب یہ فیلٹر ہوئی ہے مگر دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یہ مسجد عریش ہے یہ مسجد عریش کا جو گیٹ ہے جہاں سے انٹر ہوئی ہے یہ دیکھیں جہاں مازمی ہو رہی ہے وہ مقام ہے کہ جہاں جنگ پتر کے دوران حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا خیمہ مبارک اس مقام پر لگایا جائے تو آپ نے وہ مشورہ قبول فرمایا اور آپ کا خیمہ مبارک جو ہے وہ اس مقام پر صحابہ اکرام نے لگایا اور متعدد صحابہ اکرام نے پھر اس کی حفاظت کے لئے پیرا بھی دیا تو یہ وہ مقام ہے آج یہاں مسجد بنا دی گئے یہ مسجد عریش کے نام سے عریش کمانا ہوتا ہے کسی کو سایا دینا تو حضور کا خیمہ باتا تھا صحابہ اکرام نے سایا دیا حفاظت کی اس لئے سے عریش کھا جاتا ہے یہ مسجد عریش ہے جیسے حضرت نے بتایا مسجد عریش کی حوالے سے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا تو اس مقام کو اس جگہ کو یعنی نشانی کی طور پر مسجد عریش بنا دی گئی ہے اب ہم جائیں گے جہاں جنگ بدر کا مقام تھا جنگ بدر تھی ہوئی تھی جہاں پر لڑی ہوئی تھی یہ ترکیوں کا گروپ ہیں یہاں سے زیارت کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے یہ سامنے جنگ بدر کا مقام ہے جہاں پر جنگ ہوئی یہ دیکھیں پتھروں کا ڈھیل لگا ہوئے یہ وہ کوئن ہے جہاں پر ابو جحل کو لٹکایا گیا تھا اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالا گیا تھا یہ میدان جو آپ پورا نظر آ رہا ہے یہ سامنے مسجد عریش ہے اور اس کی بیک سیٹ پہ جو ہے یہ میدان ہے جنگ بدر کا اور جو اس طرف ہے ابھی ہم اس طرف بھی جائیں گے جہاں پر صحابہ اکرام کی جو جنگ اندر صحابہ اکرام شہید وید ان کے جو قبریں ہیں وہ اس طرف ہیں ابھی ہم اس طرف بھی جائیں گے اور ہمارے جو میمان ہیں وہ آ رہے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم ان سے ہی سے بھی میرے بیک کی جانب جو آپ کو یہ کوئن نظر آ رہا ہے پچھروں کا ڈھیر نظر آ رہا نا یہ وہ کوئن جس کوئن کی نظر ابو جحل کو لٹکایا گیا تھا قتل کرنے کے بعد اور اس ہی کے حوالے سے ہم حضرات سے پوچھتے ہیں ابھی ہم یہ مارکہ بدر میں موجود ہیں اسے عدوت الدنیا بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو جو قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا تو یہ پیچھے ہمارے مسجد عریش ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا خیمہ مبارک تھا اور یہاں جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے بعد جب سردار مکہ جو تھے کفار جو تھے انہیں قتل کیا گیا ان میں ابو جحل بھی تھا اور دیگر جو ہے سردار تھے ان کے تو ان کو اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئا تھا تو اس کوئے میں ان سب کو ڈالا گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پر آپ نے ندا فرمائی کہ اے فلان ابن فلان اے ابو جحل اے فلان کیا تُو نے ابنے رب کا وعدہ سچ بایا حق پایا تو میں نے ابنے رب کا وعدہ حق پایا سچ پایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو پوچھا گیا رسول اللہ اب ان کو بکا رہے ہیں جن میں روح نہیں ایسے جسموں کو کہ جن میں روح نہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم ان سے بہتر نہیں سنتے یعنی وہ بھی سن رہے ہیں تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگر بدر سے ایک دن پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ اس مقام پر اس مقام پر اس مقام پر فلانا فلانا جو کافر ہے وہ مرے گا تو پھر ایسا ہی ہوا کہ حضور نے جیسے کہا ایسا ہی ہوا یہ حضور کا علم غیب تھا اور پھر اس کے بعد ان کو اس کوئے میں جو ہے ڈالا گیا اچھا مجھے دو بڑی تھی ہیں معاذ اور موز جی معاذ اور معاذ یہ صحابہ اکرام تو سب جس بہادر تھے تو وہ دو بھائی تھے کام عمر تھے لیکن انہوں نے اسرار کیا کہ ہم جو ہے جنگ بدر میں شریک ہو تو پھر انہوں نے دوسرے ابو جال کو دیکھا ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو حضور کی مخالفت کرتا ہے پھر وہ گئے ابو جال کو انہوں نے گرایا پھر اس کو قتل کیا تو اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو جال کو اس میں گرایا ہے انچہ یہ جو بسیں کھڑھی ہیں یہ بسیں جو ہیں نا یہ جو کچھ مکہ سے آ رہی ہیں یہاں سے بدر کا مقام بدر کی مقام زیارتیں کر کے مدینہ پاک جائیں گے کچھ مدینہ سے آ رہے ہیں بدر کے مقام پر زیارت کر کے مکہ پاک جائیں گے جو احرام میں ہیں یہ یہاں سے بدر سے مکہ پاک جائیں گے ماشاءاللہ اچھا آپ تمام سے بزارے سے پھر سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں